عام انتخابات کے لیے کعازات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے لہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 130 سے بھی کعازات نامزدگی جمع کرا دیے گئے مریم نواز نے لہور میں دو قومی اور تین صوبائی حلقوں کے بعد سرگودہ میں پی پی اسی سے کعازات جمع کرا دیے وائس شیمن تحریک انصاف شاہ محمد قریشی انہیں 150 سے بھی امیدوار ہوں گے اسی حلقے سے ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی نے بھی کعازات نامزدگی جمع کرائے ہیں مزشتہ روز شاہ محمود قریشی مہربانو زین قریشی نے انہیں 151 سے بھی کعازات جمع کرائے تھے گزرہ والا میں کعازات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواروں کا غیر معمولی رش مسلم ڈیگنون کے سینئر راہنما خورم دستقیر نے انہیں 78 کے لیے کعازات نامزدگی جمع کرا دیے کوٹ ادو سے انہیں 180 سے سابق وزر خارجہ اور راہنما پیپلز پارٹی ہنہ ربانی خر میدان میں اتریں گی سہبرہ امکم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول ستیقی نے انہیں 249 سے کعازات نامزدگی جمع کرا دیے گراچی میں سٹریٹ کرمینلز بے لگام گلی محلوں میں آنے جانے والے بزرگ بھی محفوظ نہیں عزید آباد میں عمر اسیدہ خاتون سے پرس چھین لیا چلتی بائیک پر ملزمان نے پرس کھیجا تو خاتون کے کندھے پر چوٹ آئے رانپنڈی میں کلر سیدہ کے علاقے میں دورانے ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیوی اور اس کا دوست قاتل نکلے ملزمان نے قتل کی وارداد کو ڈکیتی مضاحمت کا رنگ دینے کی کوشش کی وارداد کے وقت بیوی مقتول آبت کے ساتھ موڈر سائیکل پر سوار تھے ایبڈ آباد میں کچھ مکان میں لگی آگ ایک ہی خاندان کے نو افراد کی جان لے گئی آگ لگنے کے بعد مکان کی چھت گر گئی رامحق افراد میں ماں اور آٹھ بچے شامل اس آباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے بلوچ ایک جہتی کاؤنسل کے مظاہرین کا احتجاج سیکرٹری داخلہ کا کینہ ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں اور امن احتجاج کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے نگرہ وزرعظم کی ہدایت پر یقینی بنایا گیا کہ مظاہرین کو کسی تشدد یا حراسانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی مزشتہ شب نگرہ وزرعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے بلوچ ایک جہتی کمیٹی سے مذاکرات وفاقی وزراء فواد حسن فواد مرتضی سولنگی اور گورنر بلوچستان شریک تھے ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ یا انتہائی کم پریشر سے سردی میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ دوہر سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں گیس گھنٹوں غائب شہریوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت بھی گیس میسر نہیں کشاور الیکٹرک کمپنی نے پیسکو ریجن میں اکلے چند روز تک فورسٹ لوڈ مینشمنٹ کی خبر سنا دی کہا شدید دھن کے باعث سرکٹ ٹرپ کر جاتے ہیں مخررہ وقت کے علاوہ ایک یا دو گھنٹے اضافی لوڈ مینشمنٹ کی جا سکتی ہے ملک کے بالا علاقوں میں شدید تھنڈز کردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ کالام میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ گلکت بلتستان اور بالائی خیبر پختونقہ میں چند مقامات پر حلکی بارش اور پہاڑوں پر حلکی برہباری کا امکان پادی نیلم کے پہاڑوں پر برہباری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں صبح اور رات میں شدید دھنڈ موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی